بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبھی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ایٹ فائف لیکن ابھی نیوز ایٹ سکس اور آپ کی خدمت میں میں ہوں آپ کا میزمان میر ہیلال ہانجوری حاضر خدمت اور آپ کو پتہ دے جلے ناظرین کی اس وقت کی سب سے بڑی خبر اس وقت جمہو کے ادنپور علاقے سے آ رہی ہے اور ادنپور کے اندر ایک جڑپ فورسز اور ملٹنوں کے درمیان جاری ہے بڑی خبر آپ کو ادنپور سے بتاتے ہیں کی ادنپور کے بسنگڑ علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملٹنوں کے درمیان جڑپ جاری ہے اور اس جڑپ میں ابھی دونوں ترپوں سے یعنی ترفین سے گولی باری کا سلسلہ جاری ہے بعد سفیر ترفین کے درمیان یہاں گولیوں کا تبادلہ ہوا بڑی خبر آپ تک پہنچا رہی ہیں ادنپور کے بسنگڑی علاقے میں یہ جڑپ فورسز اور ملٹنوں کے درمیان جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ آج فورسز کو یہاں پر ملٹنوں کے ماجودگی کی اطلاع تھی جس کے بعد اس علاقے کو محاصرہ ملیا گیا تھا اور دن بر محاصرہ کرنے کے دوران بلا کر فوج اس جگہ پر پہنچی گئی ہے جہاں پر ملٹن ماجود ہے یہ اطلاعات مل رہی ہیں اور برمانا جا رہا ہے کہ ابھی گولیوں کا تبادلہ بھی یہاں پر جانی ہے امید کمار سے جو نکی کوش کریں گے جو ہمیں اس خبر کو لے کر اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور امید کمار سے آہ مزید معلومات اس جڑپ کے حوالے سے دینے کی کوش کریں گے کیونکہ کافی وقت سے ہم دیکھنے کی جمعوں کے اندر اس طرح کی آہ جو اطلاعات ہیں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پر ملٹن رکھی بڑی پریزنس دیکھی جا رہی ہیں یہاں تک کہ کچھ ایک ہفتے پہلے یہاں جو حملے ہوئے تھے جس میں سیکیورٹی فورسز کو باری نقصان بھی اٹھا رہا پڑا لیکن آج ایک بار پھر سے یہاں ملٹن رکھیوں کا تاقب کرتے ہوئے بلا کر یہ جو آپریشن یہاں پر شروع کیا گیا تھا وہ ایک انکاؤنٹر میں اداکر ہوا ہے اور اس زمن میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی یہاں کچھ ملٹن رکھی ماجود بھی ہے لیکن کیا کچھ ہے وہ بھی ہم ابھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور امیت کمار اس خبر کو لے کر ہم لینے کی کوشش کریں گے اور امیت کمار سے ہی اس نسبت سے گراؤنڈ رپورٹ میں ہم مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جمعوں کے اندر پچھتے کچھ دنوں سے لگاتار پیدر پے حملے اور آج انکاؤنٹر اور اس سب کے بیچ جمعوں کے عوام کیا کہتی ہے اور ابھی معلومات کیا ہے اس خبر کے حوالے سے ایک بار پھر سے ہم جڑنے کی کوشش کریں گے اور ہم کوشش کرنے ہیں امیت کمار سے جڑنے کی جو ہمیں جمعوں سے اس خبر کو لے کر جو ہے مزید اپ ڈیٹ دیں گے کیونکہ اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ یہاں پر چار ملٹنوں کی ماجود بھی ہے یہ خبر ابھی ذرائق کے حوالے سے مل رہی ہے کہ یہاں جو بسندگڑی ڈاکے کی اندر انکاؤنٹر شروع ہوا اس میں چار ملٹن ڈکی ماجود کی ہے اور باز اطلاعات یہ بھی ہے کہ دو گروپوں میں یہ چار ملٹن ٹچیم ہو گئے ہیں یعنی یہ دو گروپ یہاں پر ایکٹو ہے اور وہی یہاں پر چار بن گئے ہیں امیت کمار اس وقت ہمارے ساتھ ہے امیت کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہا جا رہا ہے کہ اب سبے سے ہی آپریشن تھا اب جڑپ میں داخل ہوا اور دو گروپوں میں ملٹنٹس جو ہے یہاں پر ابھی ماجود ہیں دراصل آتو بے سے ہی اس علاقے میں سرچ آپریشن جاری تھا اور یہ اطلاع تھی کہ اس علاقے میں قریب چار آتنکی جو ہے فورن ملٹنٹ جو ہے وہ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں جس کے تعداد پر جب سرچ آپریشن چلایا گیا یہاں پر سینا جمع کشمیٹ پولیس اور ایسو جی کی تیموں دوارہ تو اس کے بعد یہ ٹیرریس کے ساتھ آمنہ سامنا جو ہوا یہ چار ملٹنٹ جو ہے وہ دو دو کی شکل میں الگے گھٹوں میں بزل گئے اور انکونٹری سمیں چل رہا ہے اپنی درشتوں کو مجید جان کر یہ دے دے کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر گیارہ جولائی کو یہ خبر آئی تھی کہ وہاں پر آتنکیوں دوارہ ایک پولیس پورٹ پر فائلی کی گئی ہے حالانکہ اس کے بعد سیکیورٹی پورٹس کا یہ کہنا تھا کہ ایک سنتری نے اندیشے میں آ کر شک کے ادھار پر ہوا میں فائلی کی تھی لیکن اب جب اس علاقے سے ہی آتنکیوں کی در پر انکونٹر جو ہے وہ ہو رہا ہے تو شایر اس سمیں یہ آتنکی ہی اس سمیں دیکھے گئے ہوں گے اس کے علاوہ یہ بسندگر علاقہ وہی ہے جو کٹھوہ سے بورڈر پر پڑتا ہے اردنپور اور کٹھوہ کے بورڈر پر یہ بسندگر کا علاقہ ہے اور کچھ دنوں پہلے جب ملٹنٹو دوارہ سینہ کی گاڑی پر ایمبوش کیا گیا تھا وہ بھی اس کے نددیک ہے تو کہیں کہ ہی اس سمیں پھر سے ٹیلیس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے سے یہ صاحبتور سے ظاہر ہے کہ پچھلے کو سمیں سے جو لگتا ہے آتنکیوں کا سامنا اسی جگہ پہ ہو رہا ہے تو یہ جو ایجنسیوں کی یہ خبر تھی کہ قریب ایک بڑا ایس ایس جی کے کمانڈو کے پاکستانیوں کے جو کمبہ یہاں پر آیا ہے تو شاید اس کا بڑا دل اس علاقے کے آتواد ہو سکتا ہے جس کے چار آتنکی تو شاید آج انکونٹر میں گیرے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک کیا کسی ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے یا اس طرح کوئی کسی کیاچویلٹی کی کوئی خبر ہے کیونکہ مانا جارہا ہے کہ سپہر کے بعد یہ ہی یہاں پر یہ کانٹیکٹ جو ہے دونوں کی درمیان ہے سٹیپ دش ہوا جی دے کے علاقے یہ جو علاقہ ہے بزندگر کا یہ پوری طرح سے پہاڑی علاقہ ہے اور آج صبح سے ہی سچ اپریشن جاری تھا اور یہ جب پہاڑ کے کافی اونچے سٹانوں پر جب ہمارے سیکیورٹی پورٹس پہنچے ہیں تو وہاں پر تعلقات جو ان کے سرامنا سامنا ٹیریس کے ساتھ ہوا ہے کافی درگوی علاقہ ہے کافی پہاڑی علاقہ ہے ابھی تک فیلال اس طرح کوئی خبر نہیں ہے کہ کسی آتنکی کے ملے کی یا کسی سیکیورٹی پورٹس کے کسی نقصان کی لیکن فیلال انکونٹر جو ہے وہ جاری ہے اور شاید دیر رات تک کچھ اس طرح کی خبریں جو ہے آتنکیوں کے قاتمے کی مل سکتی ہے لیکن جمعوں کے اندر خاص طور پر اس بیلٹ کے اندر کافی ایکٹیوٹیز ملٹنٹس کی دیکھی جاری ہے اگر اگر ہم کوٹ کریں گے سابقہ ڈی جی پی ایس پی بہید کے بیان کا کہ یہ پاکستان سے کچھ ایس ایس جیز یہاں پر آئی ہیں جو مکمل طور پر ٹرینڈ ہیں اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس میں جو انہوں نے کچھ اطلاعات شیئر کی تھی میڈیا کے ساتھ کہ اس میں کچھ کرنلز بھی شامل ہیں تو کیا آج کی اس جڑپ کو بھی اس چیز کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ آج اگر یہاں پر کوئی کیجولٹی ہوتی ہے تو یہ ڈیٹرمین کرے گا کہ وہ ایس ایس جیز تھے یا کچھ ملٹنٹی تھے بلکہ ہلا اور یہ تصدیق اس لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ کٹھوہ کے بسنگر کے پاک میں ہی یہ ایمبوش ہوتا ہے گیارہ جوائی کو یہاں پر فائرنگ کی کٹنا ہوتا ہے اور آج چار ملٹنٹوں کے ساتھ آمنہ سامنا ہونے کے بعد یہ ساپسوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو پور بی جی پی اسمی ویعت نے جو اندیشہ دکھایا تھا کہ بڑا کمبہ جو پاکستان سے بھارت میں پرویش کر چکا ہے اور پاکستانی سینہ کا لیٹ کرنل بھی اس میں شامل ہے تو جس طرح کی اس سمیں یہ جمہوں کے حالات بتائے تو بیٹے دن سے ہی یہاں پر چیکنگ بھی کافی زیادہ بڑھائی جا چکی ہے اور جس طرح سے لگاتار ہمارے اجنسیوں کا اس سمیں پوری سیچیشن پر law and order پر دھیان رکھا جا رہا ہے اس ساپسوں سے ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہٹ بڑا ہٹ جو ہے وہ ضرور ہے اور اس طرح کا کمبہ یہاں پر آیا ہے تو اس سے کوئی بات شک نہیں ظاہر کرے گی کہ اس پی ویعت دوارہ جو کہا گیا تک وہ اس سمیں آم لوگوں کو بہت بہت شکریہ آمیت کمار پوری جانکاری دینے کے لیے امیت کمار جو ہمیں جمعو سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس انکاؤنٹر کے حوالے سے جس میں ابھی تک بتایا جارہا ہے کہ چار میریٹینڈوں کی ماجود کی ہے بازپلات یہ بھی ہے کہ اس میں جو فارنرز ہیں فارن میریٹینڈز ہیں اور اس سے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے جب یہ آپریشن یہاں پر کنٹلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہی اس حوالے سے جو ہے باقی پیش رفت جو ہے دیکھی جا سکتے ہے لیکن ادھر وادی کشمیر کے اندر ایک اور پیش رفت ہوئی ہے ابھی نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا ہے لیکن پی ڈی پی نے ایک لسٹ جو ہے اسے مشتر کر دیا ہے اور وائز ٹی وی اردو کو بھی یہ لسٹ جو ہے پی ڈی پی کے حوالے سے ابھی حاصل ہوئی ہے جس میں لگ بگ چودہ ایسے کنڈیٹس ہیں ممکنہ طور پر یہ کنڈیٹس ہیں یہاں چودہ ایسے کنسٹونسی انچارج جنہیں بنایا گیا ہے اور ان میں آپ سب سے پہلے آسیر نکاش کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں حضرت بل سے کنسٹونسی کا انچارج بنایا گیا ہے عبدالکویوں بٹ جو شالٹنگ سے کنسٹونسی انچارج ہے ان کا نام بھی سامنے آیا ہے فردوس ایمت ٹاک کشتوار سے پی ڈی پی کے یہاں کنسٹونسی انچارج ہیں محمد یاسین بٹ چاڑورا سے انہیں نام دک کیا گیا ہے کنسٹونسی انچارج کے لیے اس طرح سے زہور احمد میر جو کی پامپور سے پیاز احمد میر کپوارا سے محمد امین ڈار کھلگام سے اور اس طرح سے شبیر احمد میر تنگ مرگ سے یاور بانڈے شوفیاں سے زہب میر لالچوک سے اور اس طرح سے شمیم گنائی پنچ حویلی سے اور ورندر سنگ جو ہے ان کا نام بھی یہاں پر اس لسٹ کے اندر شامل کیا گیا ہے بہو جمہو سے اور حجندر منحاس جمہو ویس سے اور نریندر شربہ آرس پورا سے انہیں کنسٹونسی انچارج بنایا گیا ہے حالانکہ ابھی یہ مینڈیٹ لیسٹ نہیں ہے جس کا ہم پچھلے کچھ جنوں سے ذکر کر رہے تھے کہ تیس کا لیسٹ جو ہے بہت جل جاری ہوگا لیکن فیلال کنسٹونسی انچارج کا جو لیسٹ ہے وہ پیڈی پی کی جانب سے جاری کیا گیا ہے لیکن بعض جو ذرائع ہمارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فیلال یہ کنسٹونسی انچارج رکھے گئے ہیں اور جو ہی نوٹفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کے پورا بعد ہی اس پر انہیں کنورٹ کیا جا سکتا ہے منڈیٹ کے اندر انہیں پھر منڈیٹ دیا جا سکتا ہے اور یہی نام ممکن طور پر ہو سکتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ بھی آ سکتی ہیں یہ پیڈی پی کی جانب سے کہا گیا ہے لیکن فیلال جو ذرائع کے حوالے سے ہمیں یہ خبر ملی ہے اس میں یہ جو لیسٹ ہے جس پر ابھی چودہ کے قریب نام ہے جنہیں کنسٹونسی انچارج پی ٹی ٹی کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے اور ممکن طور پر یہی وہ چودہ ان کنسٹونسیز کے لیے ہوں گے جنہیں منڈیٹ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن خاص نام اس میں اگر دیکھا جائے کہ عبدالکویوں بٹ جن کا تعلق شالٹنگ جو بٹ مالو کنسٹونسی ہوا کرتی آپ شالٹنگ کا نام انہیں دیا گیا ہے اور وہاں پر انہیں کنسٹونسی انچارج رکھا گیا ہے اور کل ہی آپ کو یاد یہ ہوگا کہ نور محمد نے نور محمد شیعق نے اپنی پارٹے سے استفادیا تھا اور اس کے بعد یہ چیما کو یہ چل رہی تھی کہ شاید نور محمد بھی اب پی ڈی پی کے اندر شامل ہوں گے اور کیا نور محمد اب پی ڈی پی کے اندر شامل ہوں گے اور اس کے بعد اگر شامل ہوتے ہیں حالانکہ ابھی کوئی وضاحت نہیں ہے اگر شامل ہوتے ہیں تو فیڈ منڈیک جس کو ہوگا یہ ایسی بحث ہے جو اب چھڑ گئی ہے اور سیاسی گلیاروں کے اندر اور پٹکولر نہیں ہے اگر ہم پی ڈی پی کی اندر دیکھا جائے تو وہاں پر اب یہ معاملہ زیر بحث آ گیا ہے لیکن ابھی بھی ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ صرف کنسٹونسی انچارجز ہے یہ ابھی منڈیٹ کا اعلان پی ڈی پی کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے یہ صرف انچارجز رکھے گئے ہیں البتہ جو ذرائے ہمیں بتا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں تقریبا سبھی نام تقریبا سبھی نام ایسے ہیں جنہیں پھر منڈیٹ بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس طوران اسے ایڈٹ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ وقت ہی تائے کرے گا بات بنگلہ دیش کی بھی کرتے ہیں بنگلہ دیش کی اندر شیخ حسینہ کو ہٹایا گیا ہے یا انہوں نے استفادیا ہے کیونکہ عوامی گیز و غزب کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے سٹوڈنٹ پنگز کی جانب سے اور جنرل پبلک جو بنگلہ دیش کی ہے انہوں نے وزیریعظم شیخ حسینہ کے خلاف تحریک چلائی ہے اور مو چلا ہے جس میں پچھے کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگتار احتجاج وہاں پر ہو رہے تھے بلا کر شیخ حسینہ بھارت پہنچ گئی اور انہیں اپنا وطن اپنا ملک چھوڑنا پڑا لیکن آج آل پارٹی میٹنگ ہوئی ہے یہ میٹنگ ہندوستان کی ہوئی ہے جس میں مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنگن یہ میٹنگ بلائی تھی جس میں داخلہ وزیر امیت شاہ بھی تھے اور بھی سرکردہ ریوڈان تھے اور سرکردہ مینسٹر صاحبان تھے اور اس میں آل پارٹی میٹنگ میں اپوزشن کی لیڈر راہول گاندی بھی ماجو تھے اور اس طوران یہاں پر بانگلہ دیش کے اندر جو صورتحال ابھی ہے اس کا امپیکٹ بھارت پر کس طرح بانگلہ دیش کے جڑتے ہیں تو اس طرح سے ہندوستان کے لیے بڑا کنسرن بن چکا ہے اور اسے اگر انٹرنیشنل ایسپیکٹس پہ بھی دیکھا جائے تو اسے ایک بڑا موت اس وقت تصور کیا جاتا ہے انڈین پوائنٹ آو بھی اسے بھی کیونکہ کچھ وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کی جو سرکار تھی بنگلہ دیش کے اندر انہیں ان کی اور بھارت کے کافی قریبی مراسم تھے اور اچھے ریلیشنز تھے لیکن اس دوران جب شیخ حسینہ ہی وہاں سے اس کا تکتہ اُلٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو چندہ ہے وہ ابھی بھارت کے اندر پائی جا رہی ہے لیکن اسے کیسے ٹیکل کیا جائے آج اپوزشن اور ہزبکدار دونوں آپس میں بیٹھے تھے اور سوالے سے اسٹرٹیجیز جو ہے اسے تائی کیا جاتا راہل گاند نے سوال اٹھایا کہ اس میں کئی فارن ایلمنٹ تو نہیں ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو تکتہ پلٹ ہوا ہے اس میں کچھ فارن ایلمنٹس بھی یہاں پر شامل ہے اس پر ایسے شنکر نے کہا کہ ہم سبھی چیزوں کو بڑی بارک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور ایکارڈنگلی اس کو ٹیکل بھی کیا جا رہا ہے وہیں پر آج ایسے شنکر راج سبھا بھی میں بھی آئے اور بنگلہ دیش کی سویشن پر اور ہونے کیا کچھ کہا ہم آپ کی نظر کرتے ہیں ججمنٹ on 21 جولائی there was no let up in the public agitation various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation the agitation at this stage coalesced around a one-point agenda that is that the prime minister sheikh hasina should step down on 4th august events took a very serious turn attacks on the police including police stations and government installations intensified even as overall levels of violence greatly escalated properties of individuals associated with the regime were torched across the country what was particularly worrying was that minorities their business businesses and temples also came under attack at multiple locations the full extent of this is still not clear sir on 5th august demonstrators converged in dhaka despite the curfew our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment prime minister sheikh hasina apparently made the decision to resign at very short notice she requested approval to come for the moment to india we simultaneously received a request for flight clearance from bangladesh authorities she arrived here we are going to be able to get over this crisis today for many years there has been unrest and the unemployment has been one of the major factors and secondly economic condition of the country was also very bad putting all these things together really led to a situation whereby the government had to fall I think all dictators must remember I think all dictators must remember of their horses will be the same and it now is the longer they used to go all the way to go and the driver will be the same battery 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 as far away battery 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 is asthرا so api electric auto these cars can be easy to be easy and it is very easy to be a benefit syria barrow comfort warranty warranty کمپنی کی طرف سے جو خریدہ چاہے ان کو کچھ نہیں ہے سمپل ان کو ہمارے پاس آنا ہے ان کے پاس آدار کارڈ پین کارڈ ہونا چاہیے ڈاؤن پیمٹ ہم نے بہت کم رکھا ہے ہم ان کو فائنانس کریں گے ہم ان کو پورا اس کریں گے ہمارے لوگ پوری مدد کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ بیاروزگاری دور کریں آفرائیزر ڈیلر کشمیر موٹرز سنگرامہ سوپور ہیڈ آفیس سنوار سری نگر کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہیں جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو جائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے آپ بھی پیچھیں بریک کے بعد آپ کا گراؤنڈ رپورٹ میں دوبارہ خیر مقدم ہے بات جمعوں کی کرتے ہیں جہاں پر آج یوہ راجپوت صبح کی جنب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور یہ مظاہرہ جمعوں کشمیر کو سٹیٹ ہود یعنی ریاست کا درجہ دینے کی مانگ کو لے کرتا یہ جمعوں کے اندر اب یہ آوازیں اٹھ رہے ہیں اس سے پہلے لڈاک کے اندر لڈاک کو جب یوٹی بنایا گیا تو وہاں پر آوازیں اٹھنے لگی کہ وہاں پر سٹیٹ ہود دیا جائے کشمیر کے لوگ بہت پہلے سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں آرٹیکل 370 بحال کیا جائے لیکن اب جمعوں کے لوگ بھی یہ کیاتے ہیں کہ انہیں مہراجہ کے دور میں جو سٹیٹ تھی وہی سٹیٹ دی جائے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ جمعوں کے لوگ بھی آرٹیکل 370 کی بحال ہی چاہتے ہیں اور وہی سٹیٹ چاہتے ہیں جمعوں کے اندر جو آج یہ یوہ راجپوت صبح کے جو لوگ ہے جو انہوں نے آج احتجاج کیا تھا وہ کیا کچھ مانگ رہے تھے اُلحی کی زبانی سنتے سڑکوں پہ انسان دب آتا ہے جب اس پہ ظلم ہوتا ہے جب اس پہ تانش آہی جو ہاتھ ہو بھی جاتی ہے کیونکہ جو انسان اپنی زندگی کو آرام سے جی رہا ہو وہ سڑکوں پہ نہیں آتا دو پچینے میں بارش میں تفانوں میں بہا نہیں آتا جمعوں کے لوگوں کے ساتھ خاص کر جمعوں کے ڈگر واشوں کے جاتھ جو دو دو ارخان جو ہمارے جمعوں کشمیر مارا جاہری سنگھ جی نے بلے کر کے 1947 میں ہندوستان کے ساتھ بلے کیا اور ہندوستان کو تاج پہنے آیا تھا وہ تاج آج جو ہے وہ چھینے جا رہا ہے وہ اتارا جا رہا ہے جمعوں کے لوگ کہتے ہیں کہ جمعوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہاں پر تانہ شاہی چل رہی ہے جمعوں کے عوام کہتی ہے لیکن جمعوں کے اندر جو بارتے جنتہ پارٹی کے سینے لیڈر اور سابقہ نائب وزریعالہ ڈاکٹر نیرمال سنگھ ہے انہوں نے جمعوں کشمیر کے عوام کے نام ایک پیغام چھوڑا ہے انہوں نے کہا کہ ہم منیفیسٹو بنایا رہے ہیں یعنی جو آنے والے چناؤں ہے اس کے لیے ایک منشور تیار کریں اس حوالے سے انہوں نے بازت طور پر ویب سائٹ ہو یا ای میل آئی ڈی ہو اس میں لوگوں کے سجہاؤ چاہے ہیں کہ جمعوں کشمیر کے لوگ چاہتے کیا حالانکہ جمعوں کے لوگ آج سٹیٹ ہڈ کی مانگ کر رہے ہیں جمعوں کے لوگ یہی کہتے تھے کہ مہاراجہ کے دور میں جو انہیں حاصل تھا وہی انہیں ملنا چاہے ہیں کیا جمعوں کے لوگ آج جو سجہاؤ مانگا جار رہا ہے بارتے جنتہ پارٹی کی جنب سے کیا اس پہ یہ چیزیں بھی رکھیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن نرمال زنگھ کیا کچھ کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جمعوں کشمیر دوزہ چوبیس کے سمیل ایکشنز کی تیاری میں ہے اور اس میں جو مینی فیسٹو رہتا ہے کسی پارٹی کا بہت ہی ماتوپورن ڈاکومنٹ رہتا ہے وہ بہوشے میں ہمارے کیا سنکلپ ہیں بی جے پی کیا جمعوں کشمیر میں کرے گی سرکار آنے سے کے بعد اس کے لیے جو ایک ہمارا سنکلپتر بنے گا مینی فیسٹو بنے گا اس کے لیے عام اور خاص سے سبی سے ہم جو ہے سجھ ہم لے رہے ہیں اس کے لیے بھیبن طریقے ہم نے اپنائے ہیں ایک ہے ہمارا ای میل جو اس کا جو کیپشن ہے اس میں رہے گا وہ ہے ہمارا مینی فیسٹو 2024 at the rate of gmail ڈاکوم آپ اس پر اپنے سجھاب ڈال سکتے ہیں اور اپنا نام اپنا بتا فون نمبر ضرور دیں کیونکہ اس کے دورا ہم آپ مزید آج کی گراؤنڈ رپورٹ میں بس اتنا ہی اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے فیر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حفظ بھی آمان اللہ ہив سوائش موسیقی 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 موسیقی